اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لانگ ٹیوب ورٹیکل ایویپوریٹرز اور اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس میں استعمال ہونے والی ٹیوبز کی کچھ سپیسیفکیشنز کو اس کے بعد ہم ان کی دو مختلف ٹائپز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ہم ڈائیگرام کی مدد سے اس کا کنسپٹ کلیر کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں ہم اس ایویپوریٹر کے کچھ یوزز کو ایکسپلین کریں گے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے لیکچر کی کچھ پروپلٹیز بتانا چاہوں گا میری ہر لیکچر میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ڈیٹا پروائیڈ کیا جائے وہ سیمپل اتھینٹک اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو اور امید ہے میرے لیکچر سٹوڈینٹس اور ٹیچرز دونوں کے لیے ہیلپفل ہوں گے لانگ ٹیوب ورٹیکل ایویپوریٹرز اور ان ایویپوریٹرز کی فیڈ لائن میں اکثر ایک پمپ اٹیچ ہوتا ہے اور ان ایویپوریٹرز کے اندر ہونے والی ایویپوریشن کے لیے ٹیوبز ایک ہیٹنگ ایلیمنٹ کا کام کرتی ہیں اور ان ٹیوبز میں سٹیم ایز ای ہیٹنگ میڈیا استعمال ہوتی ہے اور لانگ ٹیوب ورٹیکل ایویپوریٹرز اور باقی ایویپوریٹرز میں فرق کیونکہ ٹیوبز کی وجہ سے ہے تو ٹیوبز کی کچھ سپیسیفکیشنز ہیں جن کا پتہ ہونا ضروری ہے اور پہلی سپیسیفکیشن یہ ہے کہ ان میں جو ٹیوبز استعمال ہوتی ہیں ان کا ڈائیومیٹر باقیوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ استعمال ہونے والی ٹیوبز کی تعداد بھی کم ہوتی ہے لیکن ان ٹیوبز کی جو لیندھ ہے وہ اپ ٹو سکس میٹر ہوتی ہے جو کہ شارٹ ورٹیکل ایویپوریٹر کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے وائلنگ ٹیک پلیس انسائیڈ ٹیوبز بائی سٹیم اور پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایویپوریٹر کی کنسٹرکشن میں ایک شیل ہوتا ہے اور ایک ٹیوبز ہوتی ہیں تو جو سٹیم ہے جو ہٹنگ میڈیا ہے وہ ہم ٹیوبز کے اندر بھی دے سکتے ہیں اور شیل کے اندر بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پہ جو کنڈیشن ہے یہاں پہ ٹیوبز کے اندر ہم سٹیم دیں گے اور اس کے باہر جو ہے وہ لیکوڈ ہوگا ہمارا جو فیڈ ہے وہ ہوگی اور یہاں پہ پھر ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے ہیٹ ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے جو سٹیم کے اندر لیٹنٹ ہیٹ ہے وہ چلی جاتی ہے اس لیکوڈ کے اندر اور سٹیم خود فیس چینج کر کے کنڈنسیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور کنڈنسیٹ کو باہر نکال لیا جاتا ہے اور جو ہیٹ ایبزورب ہوتی ہے فیڈ کے اندر اس کی وجہ سے ایویپوریشن ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہیٹ ٹرانسفر ہے وہ اور جو ویلوسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ پمپ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہیٹ ٹرانسفر ہے یہ یہاں پہ اچھا ہوگا کیونکہ یہاں پہ ویلوسٹی زیادہ ہوگی پمپ کی وجہ سے یہاں پہ آپ لانگ ٹیوب ایوپوریٹرز کی ڈائیگرام کو اپزارف کر سکتے ہیں اور اس کی کیمسٹری کو بھی بہت سانی سمجھ سکتے ہیں ہم نے تھیوری میں کہا کہ جو سٹیم ہے اس کی ٹیوبز کے اندر ڈراب کی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ سٹیم کی انلٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کرسر ہے اور یہ سٹیم ڈائریکٹ ٹیوبز کے اندر آ رہی ہے اور یہ ٹیوبز آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو اسی طرح پھر لاسٹ جو یہاں پہ ٹیوب ہے اس میں سے یہ سٹیم ایکزٹ ہو جائے گی اور جب یہ ایکزٹ ہوگی تو یہ کنڈنسیٹ کی صورت میں ہوگی کیونکہ سٹیم نے اپنی جو انرجی ہے وہ دے دی ہے اس لیکوڈ کو جو کہ شیل کے اندر موجود ہے تو ہم اب جو فیڈ ہے اس کی انلٹ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا باٹم ہے رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ لکھا ہے فیڈ لیکوار ان یعنی کہ یہ فیڈ کی انلٹ ہے اور نیچے بریکٹ میں لکھا ہے پامپ تو ہم نے کہا تھا کہ اس ایوپوریٹر کی جو فیڈ لائن ہے وہاں پہ پامپ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پامپ کے تھروں اس کی پامپنگ کر کے اس شیل میں اس کو ڈالا جاتا ہے اور پھر یہاں پہ ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس کے بعد ایوپوریشن ہوتی ہے اور یہاں پہ اس شیل کے ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے کنسنٹریٹڈ لیکوار اینڈ ویپر یہاں سے یہ نکلتے ہیں اور پھر ان کو کنڈنسر میں لے جا کے ان کی فیس چینج کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی سٹورج میں اور ہینڈلنگ میں اور پیکیں وغیرہ میں آسانی ہو تو یہی اس کی کیمسٹری ہے ان ایوپوریٹرز میں ٹیوب کا جو ٹاپ کا پورشن ہے وہاں پہ سپریشن ہوتی ہے لیکوڈ اور ویپرز کی اور یہ ایریا ایک سپریٹر کا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ اس میں لانگ ٹیوبز اپ ٹو سکس میٹر تک استعمال ہوتی ہیں اس لیے جو سٹیمنگ کا ایریا ہے وہ بھی کافی زیادہ اویلیبل ہوتا ہے اور لارج ایریا کی وجہ سے جو سٹیم کا فلو ہے جو اس کی ویلوسٹی ہے وہ کافی زیادہ ہوگی اور وہاں پہ جو ایر اس سٹیم کے سامنے آتی ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈسپلیس کرے گی وہاں سے نکالے گی اور وہاں پہ میکسیمم سٹیم ہوگی اور جب اس ایریا میں یعنی ٹیوبز کے اندر میکسیمم سٹیم داخل ہوگی تو جو ہیٹ ٹرانسور کا پروسس ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گا لانگ ورٹیکل ٹیوب ایوپوریٹرز کی دو ٹائپز ہوتی ہیں ایک کو ہم لانگ ورٹیکل ٹیوب فالنگ فلم ایوپوریٹر کہتے ہیں اور دوسرے کو لانگ ورٹیکل ٹیوب رائزنگ فلم ایوپوریٹر کہتے ہیں تو یہ دونوں لانگ ٹیوبز پر مشتمل ہوتی ہیں اور ان کی جو پوزیشن ہے وہ ورٹیکل ہی ہوتی ہے اس ڈائیگرام میں آپ لانگ ٹیوب ورٹیکل ایوپوریٹر کو ابزارف کر سکتے ہیں جو اس کا ٹیوب کا پورشن ہے اور اس کے بعد جو اوپر کا پورشن ہے یہاں پہ ہی لیکوڈ اور ویپر آپس میں سیپریٹ ہوتے ہیں اور پھر جو ویپرز ہیں وہ کنڈنسر میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کے یوزز دیکھیں تو یہ جو ایوپوریٹرز ہیں یہ ہینڈل کرتے ہیں فومی اور فروتھی لیکورز کو یعنی جن کے اوپر جھاک بنتی ہے اور یہ زیادہ تر ملک کو کنڈنس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ جو پیپر اینڈ پلپ انڈسٹری ہے وہاں پہ جو بلیک لیکور ہوتا ہے اس کو کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو آگے فیول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ڈی سیلینیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں یعنی پانی سے جو سالٹ ہوتا ہے اس کو ریموو کرتے ہیں اور سی وارٹر جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ریفیجریشن سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ سسٹم جہاں پہ پروپین کو ایزا ریفیجرینٹ یعنی کولنگ میڈیا کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو اور اس کے علاوہ یہ لیکورڈ فوڈ جو ہوتے ہیں ان کی اوپوریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اپنے یوٹیوب چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر مور دن سکس ہنڈرڈ لیکچرز اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ جن سبجیکٹس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان میں انڈسٹریل کیمیکل پروسس، انڈسٹریل سٹائیکومیٹری، کیمیکل انجینئرنگ، اورگینک کیمسٹری، میتھیمیٹکس اور اس کے علاوہ مختلف انجینئرنگ کے ٹاپکس اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی